بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوا اس پر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج کی دلچسپ خبر جو ہے سب سے پہلے وہ تو یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان نے اپنی جو 23 رکنی اہم کابینہ تھی اب ویسے تو تعداد زیادہ ہے لیکن جن کے کارکردگی کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ بات کی جائے گی اور ان کی ایلیویشن کی جائے گی تو آج ان کی جو ایولیویشن کی جائے گی ہے ان کو ایولیویٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو پرکھا جائے بہتر بنانے کے لیے دیکھا جائے کہ کس طرح کی پرفارمنس ہے تو اس میں دس جو منسٹرز تھے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نمبر دس پہ جو آئے یعنی دس اہل وزیر جو تھے ان کو سامنے لائے گیا اس میں ظاہر ہے کہ نمبر ون جو تھے وہ مراد سعید اور دو نمبر دو پہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب رہے اس کے بعد ایک لمبی فیرست ہے اس کی تفصیل میں کیا جانا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس میں جو وزارتیں نہیں ہیں مثلا اس میں وزارت اطلاعات نہیں آئی مثلا اس کے اندر جو ہے وہ وزارت خزانہ نہیں آئی جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت اب بہتری آ رہی ہے معیشت کے اندر وزیر خارجہ اس کے اندر نہیں آئے وزارت خارجہ اس کے اندر نہیں آئے اس کو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ جو وزارات ہیں یا ان کی جو کارکردگی ہے وہ بری تھی یا وہ ناہل تھے یا ان کی اہلیت چھیک نہیں تھی ان کے نام کیوں نہیں آئے ان کو اگر جزا کر یہ تصور دیا گیا ہے تو سزا کے کیا تصور ہے یہ ایک بحث بہرحال اسلامباد کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم سٹوری ہے وہ نیب کے حوالے سے ہے یعنی جو اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر اس وقت بہت ہی اہم کیس لگا ہوا ہے اور وہ ہے ایون فیلڈز کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے اساسوں کے مطالق یا ان کا جو ایون فیلڈز سے مطالق ان کی ملکیت سے مطالق ان کی جو کیس کی سماعت ہے وہ کی جا رہی ہے اس میں آج بہت ہی اہم اینگل جو ہے وہ رہے ہیں زیر بحث اور اس میں ایک اہم اینگل یہ بھی تھا کہ عرفان قاد قادر صاحب نے اس کو ایک سیاسی کیس کے طور پر بھی پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور اندیا دیا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ اس کا کس طرح سے تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت نے آٹھ سوالات پوچھے ہیں سترہ نومبر کو پوچھے تھے نیپ سے ان کے جوابات آج پھر جو ہے وہ عدالت نے دہرائے ہیں اور وہ بار بار کہا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جوابات دیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کہ آج کی کاروائی ہوئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کاروائی ہوئی ہے تاکہ اس کے اوپر ہم بات کرسکے اس میں سب سے پہلے جو پوچھا گیا تھا اس میں جو جسٹس موسین اخدر قیانی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ نیپ کیا شواہد لایا تھا اور کیا وہ متعلقات تھے یا نہیں تھے اس پہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ثبوت موجود نہ ہوئے تو پانامہ کیس ایک طرف رہے گا اور ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا جسٹس سامر فاروق صاحب نے یہ کہا اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر ثبوت موجود ہوئے تو ابھی عدالت جو ہے وہ اپنا فی حسلہ آزادانہ طور پر دے گی اور ہم نے دیکھنا یہ کہ نیپ اپنا کیس شواہد کے ساتھ ثابت کر سکا یا نہیں کر سکا یہ بہت ہی اہم بات تھی جو کہ انہوں نے آج جسٹس سامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں رکھی اس پہ جسٹس موسین اخدر قیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ڈاکیمنٹ ہے جس میں نام آ گیا ہے جس دن وہ کمپنی بنی اس دن سے بتائیں کہ وہ کمپنی کس کی رقم سے بنی یعنی یہ سوال جو تھے وہ دوبارہ سے اٹھائے ہیں جسٹس قیانی ص آپ نے کہ وہ کمپنی کس کی رقم سے بنی ہے جس کی آنرشپ جو ہے یا بینیفیشری آنرشپ جو ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس ہے اس کا جواب آپ نے نیپ کو کہا کہ انہوں نے دینا ہے آپ ان سوالوں کا جواب دیں اب ہم التوا نہیں دیں گے جس اس موسین اختر قیانی صاحب نے یہ فرمایا اگر بینیفیشل مالک ثابت بھی ہو جائیں تو پھر مریم نواز کا کیا کردار ہوگا یہ عدالت نے یہ سوال پوچھا اگر والد نے جائداد غیر قانونی بھی بنا کر بیٹے کو دی بیٹی کو دی تو کیا ب بیٹی قصوروار ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی خود کہتی ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ ریجسٹر نہیں ہے مریم نواز کو ٹرسٹی بنایا گیا وہ اس کی پرنسپل آنر نہیں جسٹس موسین اختر کیا نہیں ہم نے ٹرائل کورٹ کے دوران یہ ثابت کیا کہ ٹرسٹ ڈیڈ جالی ہے اور بینیفیشل آنر مریم نواز ہے نیپ پروسیکیٹر نے اس پہ یہ جواب دیا مریم نواز صاحبہ نے نیپ پروسیکیٹر نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے سپریم ک پروسیکیٹر میں متفرق درخواست کے ذریعے ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی مریم نواز کی جانب سے اس ڈاکیمنٹ کو تسلیم کیا گیا یہ نیپ پروسیکیٹر نے آج دلائل دیئے مریم نواز اور حسین نواز کے دستخط موجود ہیں وہ اسے تسلیم کرتے ہیں تو ٹرسٹ ڈیڈ جالی نہیں ہے جس سے سامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ریمارکس دیئے اگر حسین نواز آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دستخط ان کے نہیں تو پھر یہ بات جالسازی کی طرف جاتی ہے کی کیا کہیں سے ثابت ہوا کہ مریم نواز کے اس ڈیڈ پر دستخط نہیں جس سے سامر فاروق صاحب نے سوال پوچھا نیپ پروسیکیٹر نے جواب دیا نہیں ایسا کہیں ثابت نہیں ہوا یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جو کہ آج جس سے سامر فاروق صاحب نے پوچھا اور اس کے جواب نے نیپ پروسیکیٹر نے نا کہی کہ کہیں ثابت نے ہوا کہ مریم نواز کے اس ڈیڈ پر دستخط نہیں ہے یعنی کہ دستخط کا انہوں نے کبھی ڈینائے نہیں کیا اس کو اور وہ موجود ہے کیا کہیں یہ ثابت ہوا کہ اس پر ح حسین نواز کے دستخط نہیں ایسا بھی ثابت نہیں ہوا نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو پھر ڈاکیمنٹ جالی نہیں پری ڈیٹڈ کہلائیں گے ٹرسٹ ڈیٹ پر دونوں دستخط کرنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی جید ہے عدالت نے یہ کہا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ کیپٹن ریٹائر سکدر کو صرف اس بات پر سزا ہوئی کہ ان دستخطوں کے گواہ تھے تو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بہت اہم پروسیڈنگز ہیں کیونکہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ وہ پر امید ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا اب کیس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ عدالت نے نیپ کو یہ کہا ہے کہ وہ ثبوت لے کے آئے اور یہ ثابت کریں کہ مریم نواز ہی جو ہے وہ اس کی ان کی ہی ملکیت ہے یہ ایون فیلڈز کی جو پروپٹی ہے سوال یہ ہے کہ اب اس پہ سزا بھی یعنی ان کے اوپر ان کو جیل بھی ہو چکی ہے اور اب یہ مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے اندر ہے کیا فیصلہ ہوگا یہ بہت دیکھنا اہم ہوگا لیکن اس کی جو سماعت ہے وہ بہت اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا مولانا لہور پہنچ رہے ہیں کاف لیگ اور نون لیگ کی ملاقاتوں کی بھی شنوائی ہے اور جہانگیر تریم صاحب اور شباہ شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس کی بھی اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ ادم اعتماد کے لیے بات ہو رہی ہے اور یہی بات ہے جس کے اوپر اب اپوزیشن کی دونوں جماعتیں جو مریم صاحبہ بھی ہیں اور بلاول صاحب جنہوں نے آج بات کی ہے ایک نے جلسے سے خطاب کیا ایک نے میڈیا سے وہ یہ اتحادیوں پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اتحادیوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ان سارے موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے جناب احمد عویس صاحب جو کہ پروسیکیٹر جنرل ہے پنجاب کے معروف لائر ہے قانوندان ہے ہمہیں صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ صاحب جناب صدق ملک صاحب سینیٹر پاکستان مسلمی نواز کے لہر سے ہمیں جوائن کریں جناب حسن مرتضی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پارلیمانی رانوہ پنجاب اسیملی کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کے سینیر رانوہ سب سے پہلے احمد عویس صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ جو آج پرسیڈنگز ہوئی ہے ایون فیلڈز کی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نیب ان آٹھ سوالوں کے جواب دے پائے گا جو کہ مریم بی بی کی ملکیت کے حوالے سے ایون فیلڈز کی دیکھیں یہ آپ اس آپ نیب جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا اس کے جواب میں کیوں دوں یہ جواب مجھے تو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میٹر جو ہے نا اس میں ٹیکنیکیلٹیز بھی ہیں اور پھر یہ تمام اس کو دیکھنا پڑے گا اس سیاکو سپاکس کے سامنے کیونکہ سامنے جب پھر گیٹیل نہیں ہوگی کہ نیب کی کیا ان کا بیس کیسے انہوں نے بنایا ہے اور کیسے اس کو آگے وہ لے کر چلے ہیں البتہ میرے نزدیک تو صرف اتنے کافی ہے کہ دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ایک اچھا اپنے ایسا ملک بنانا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جو ایڈ ڈی ہیلم آف آف ایرز جو حکومت میں آتے ہیں پبلک فنڈ کے ٹرسٹی ہوتے ہیں ان کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے اور کسی صورت کسی حکومت کو اور سٹیٹ کو کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے جو پبلک فنڈ کو میں سے اپروپریئٹ کرے یہ بریچ آف ٹرسٹ جو ہے یہ سب سے خطرنا چیز ہے بس میں یہ ضرور کہوں گا اب واقعی کیا فیصلہ کرتے ہیں برکل ٹھیک بات ہے اور آج لیکن نیپ سے جو سوالات تھے ان کو مطلب یہ ثابت کرنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل آنر ہیں یا وہ اس کی مالکن ہیں ان اپارٹمنٹس کی یہ نہیں اور ابھی تک انہوں نے جیسے دو سوال تھے تو انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ انہوں نے تو انکار نہیں کیا وہ ٹرسٹ ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر حسین نواز کے بھی دستخط ہیں ان کے بھی دستخط ہیں تو یہ ثابت کیسے ہوگا کہ وہ صرف انہی کی ملکیت ہے اور اگر والد نے کوئی غیر قانونی طریقے سے اگر کمائی بھی کی ہے اور اپنے بچوں کو وہ تحفہ دیتے ہیں تو وہ کیسے ناجائز ہو گیا یہ آج عدالت نے سوال اٹھایا ہے یہ پرٹیننٹ کوسٹن ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو اٹھایا گیا ہے عدالت کی اندر اور اس سے ان کی ملکیت کا جو ایکسکلوسیف اونرشپ کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ریزولب ہو گا اس کوسٹن کے پراپر آنسر کے اوپر اور آنسر جو ہے جو بیسٹ آن ایویڈنس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کے پاس ہے جہاں پہ وہ ان کے دستخط ہیں یا ان کی پوزیشن ہے ان کی پراپرٹی کی تو یہ اسی پیرائے میں اس کو دیکھا جائے گا اور یہ ایویڈنس جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ایویڈنس ہوگی کیونکہ یہی ڈیسائیڈ کرے گی مریم نواز کی اونرشپ ویڈرگار ٹو دی پراپرٹی اچھا اچھا زبردست اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جلدی اس کا فیصلہ بھی ہو پائے گا اگر نیپ کوئی لے آتی ہے اس کے اوپر کوئی ثبوت تو پھر تو مریم کے خلاف ہوگا اور اگر نہیں لے کے آپ آتی تو ان کو بریت بھی ہو سکتی ہے بلکل مصدق صاحب آپ کیا آپ کیا کہیں گے مصدق صاحب آج کی پروسیڈنگز کے بعد آپ کتنے پر امید ہیں مریم صاحبہ کہتی ہے ہم تو انتظار میں کہ اب جو ہے وہ فیصلہ جلد آ جائے جی میں احمد عوید صاحب جو بات کر رہے تھے بلکل اس سے متفق ہوں اور اسی زن میں میں آپ کو ابھی آپ کی یاد دھیانی کرواؤں گا کہ پبلک فنڈ کے استعمال کے حوالے سے جو ابھی ہیومن رائٹس جو ابھی رپورٹ آئی تھی کرپشن انڈیکس کی جو رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان اٹھارہ ممالک نیچے گر گیا ہے اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے پبلک فنڈ جس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا ہے یہ پبلک فنڈ کا جو استعمال کیا ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کرپشن انڈیکس میں پاکستان کے گرنے کی تو یہ بات ان کی سو اپیسٹ ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے جس طرح ہم پبلک فنڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اب کر رہے ہیں یا پہلے کر رہے ہیں ابھی تو ہم انڈیکس میں گرے ہیں اور ایک بین الاقوامی سطح کی دستاویز موجود ہے جو کہہ رہی ہے جس نے حوالہ دیا ہے کہ پبلک فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کرپشن انڈیکس میں ہم گر رہے ہیں ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور پبلک فنڈ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے دوسری بات بھی احمد عویس صاحب کی نے جو کی ہے میں اس سے متفق ہوں مریم نواز صاحبہ تو کبھی پبلک آفیس ہولڈر رہی نہیں ہے ان فیکٹ وہ تو جس زمانے میں یہ اپارٹمنٹ لیے گئے تھے سیاست میں بھی نہیں تھی اور شاید ان کی عمر بھی بہت کم تھی تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات تو صحیح رہی کہ پبلک فنڈ کو جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو کسی منصب پہ قائم ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کے لیے جو قانون کا میار ہے وہ عام آدمی کا میار سے بھی زیادہ صحت ہونا چاہیے لیکن یہ مریم نواز صاحبہ کیسے اس میار پہ ان دونوں میار جن کا ذکر احمد عویس صاحب نے کیا پوری اترتی ہیں یقینی طور پہ وہ پوری نہیں اترتی ہیں تیسرا ہی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا گڑے مردے ہم کیا اکھاڑیں گے یہ کیس بڑی دیر تک چلتا رہا کہ جس بات تو ان کو سزا دی گئی وہ ملکیت تو تھی نہیں وہ تو تھی ڈیڈ یہ کہا گیا کہ ڈیڈ جس فونٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ فونٹ اویلیبل تو تھا اس وقت جب ڈیڈ لکھی گئی ہے جو اس کی تاریخ ہے مگر وہ اس وقت کیلیبری فونٹ لیکن وہ اس وقت جو مایکرو سوفٹ کا پیکج ہے اس کا فارمل حصہ نہیں تھا اور اگر کوئی شخص اس فونٹ کو استعمال کرنا چاہتا تو اس کو باقاعدہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر وہ استعمال کر سکتا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کیا گیا ہو کیونکہ وہ فارملی ابھی بیٹا ٹیسٹنگ کی فارم میں تھا اس بنیاد کے اوپر ان کو غالباً سات سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے میں نے تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ایک فونٹ موجود ہے لیکن بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا کسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا تھا اس کو پرنٹ کرنے کے لیے تو کیسے کوئی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اس بنیاد پہ اس کو جالی جان کے انہیں سزا دی گئی تو مریم نواز صاحبہ کا تعلق تو ایک ٹرسٹ ڈیٹ سے ہے اچھے یہ بلکل احمد ویہ صاحب یہ جو بات آج جو کر رہے ہیں مصدق صاحب اس پہ آج عرفان قادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس حکومت کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا انہوں نے بتاہ حوالے دیئے کہ کس طرح سے سیاسی حکومتوں کو برطرف کیا جاتا رہا اور اس پہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا یعنی ان کو ہٹانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی اینگل ہے جو کہ عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ لا رہے ہیں کوٹ کے اندر اس کے اوپر خیر انہوں نے جیج صاحب نے ریمارکس اس طرح نہیں دیئے لیکن وہ کوشش کریں گے کہ یہ اس کے اوپر بھی بات کریں احمد 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 صاحب جی جی آپ نے مجھ سے پوچھا جی جی آپ سے کہ سیاسی اینگلنگ جی سیاسی اینگلنگ وہ اس کی کر رہے ہیں کہ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ حکومتوں کو برطرف کرنے کے لیے کیسز بنایا گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے حکومتوں کے گرانے کے اور طریقے تھے اس کیس کو انہوں نے سیاسی کر رہے ہیں میرا نکشہ دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایٹ اس واٹ آف ڈیموکراتک پروسس کہ جہاں پہ اکاونٹیبلیٹی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آج سا ایسا میرا خیال میں جونجو پاکستان میں ڈیموکرسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آپ تیسرا غالباً الیکشن ہونے کو ہوگا کہ جو وہ بالکل اپنی ٹینور پورا کر کے جائے گا اور اس کے بعد آپ الیکشن کریں گے اور اس کی کوئی انٹیفینس جو ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی اور سائٹ سے کوئی اس کے اندر انٹیفینس نہیں ہے ایک اپنا ٹینور ایک حکومت پوری کرتی ہے اور آگے آ جاتی ہے تو ڈیموکراتک پروسس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اکاونٹیبلیٹی کے پروسس کو اہمیت نہ دی جائے اور اس کو پیکٹیکلی انفورس نہ کیا جائے کیونکہ یہ جب پبلک فنڈ کو آپ ڈیموکراتک گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو نمائندہ حکومت عوام کے ایسپریشن کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے اس کو اور عوام کی ایسپریشن کو ریپریزنٹ کوئی حکومت نہیں کر سکتی کہ جب تک کہ عوام کے پیسے کا پبلک فنڈ کا ایک رکھوالا ایک ایسا شخص ہو کہ جو اس کو ٹرس سمجھے اور بریچ آف ٹرس کو ایک سخت ہینس اوفینس تصور کیا جائے یہ وہ تبدیلی ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائیٹی میں آنی شروع ہوئی ہے اور کرپشن کو کم از کم کسی بھی اعتبار سے اب اچھا نہیں سمجھا جا رہا اور یہ پریزیوم کر لینا کہ جی اگر کوئی پبلک آفیس ہولڈر ہے تو جی اس کا یہ اس کی یہ اس کے کردار کا حصہ ہے کہ جی وہ کوئی استعمال بھی کر لیتا ہے کھا بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں جی وہ کر گیا یہ نہیں اچھا یہ اپنے اچھی بات کی سن کہ خود اعتصابی کا عمل جو ہے وہ اس پہ اب مسادق صاحب اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ آج پرائیم نیسٹر نے دس سندے بانٹی ہیں اور انہوں نے نمبر ون کارکردگی نمبر دو نمبر تین دس تک انہوں نے وزیروں کو اپنے وہ دیئے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اعتصاب کیا ہے جس پہ انہوں نے جزا اور سزا کی بات بھی کی ہے تو آپ اس پہ کیا سمجھیں گے کیونکہ مریم بی بی اور بلاول نے اس کو بالکل الگ انداز میں لیا اگر آپ چاہیں تو میں ذرا سنوا دوں پھر میں آپ کے پاس سوال لے کے آتی ہوں ذرا سنوائیے گا کہ کیا فیڈ بیک دیا ہے یا کیا رسپونس دیا ہے بلاول اور مریم صاحبہ نے اس پہ سنوائیے گا ذرا مہنگائے غربت اور بے رزگاری کم کرنے کے کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفیکٹس باندھ رہا تھا کہ شہباز 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 شہب نے سب زبردست کام کر لیا خان صاحب نے اپنی دس چمچی کو سرٹیفیکٹ باندھ لیا ہے جو باقی کیبنا کے میمبرز ہیں ان پہ تو خان صاحب کا خود اعتماد نہیں ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں کچھ دیں اور وہ تمغہ جو آپ کو پتا ہے کون کون سی منسٹری کو ملے اس میں معیشت نہیں ہے خارجہ نہیں ہے جہاں جہاں میسیف کلوسل فیلیرز ہیں وہاں وہ ان کو خود بتائے سو اب مصدق صاحب بہرحال پرائم منسٹر نے یہ کوئی وزیر آزم نہیں کرتا کہ اپنے وزیروں میں سے جس کی کارکردگی بہتر ہے اور اتنی ایک جسے کہنا چاہیے فریجائل سی گارمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں اور جن کی کارکردگی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو امپروف کریں جی مصدق صاحب جی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو دو باتیں کرنا چاہوں گا جی آپ کی پچھلے تسلسل میں اور اس کے بعد میں اس پر آ جاتا ہوں ٹھیک پہلی بات تو یہ جی کہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً بیس ٹرنک تھے جن میں بھر کے سامان لائے گیا تھا سپریم کورٹ میں بھی اور پھر عدالتوں میں بھی ایویڈنس کے طور پہ اور آپ کو یاد ہوگا بیس وولیوم تھے غالباً جس میں سے ایک وولیوم کے متعلق تھے ایک سیکرٹ تھا کہ اگر وہ کھل گیا تو پاکستان میں کیا قیامت آ جائے گی تو وہ تمام وولیوم ہونے کے باوجود اور ٹرنکوں میں سامان لانے کے باوجود اتنی پیشیاں ہو چکی ہیں تو نیپ کیوں وہ ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے یہ احمد عویس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہونا چاہیے اتصاب ہونا چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے لمبے چوڑے کئی سال شام کو ٹیلی ویژن کے اوپر ٹھیئیٹر چلتا تھا صبح و عدالت کے اندر مقدمہ چلتا تھا مگر اس کے باوجود کیا بجا ہے کہ اتنا سارا اتصاب ہونے کے بعد اتنے مقدمات اتنی عدالتوں میں چلنے کے بعد اتنے سال گزر جانے کے بعد لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے بعد کیا تو بند کی صحوبتیں سہنے کے بعد جب عدالت کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس پیش کریں تو آپ ایک کے بعد دوسری تاریخ لے رہے ہیں تو اس کی کیا بجائے کچھ سمجھ شہزاد اکبر صاحب نہیں پرفارم کر سکے یہ تو بات تیہ ہے یہ تو مطلب پرائم میسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو کام دیا گیا تھا وہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے جی بلکل وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مشہرے اتصاب تو وہ تھے نا سر وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی لیکن یہ ایویڈنس تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا تھا اور پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ ایویڈنس اسی طرح ٹرنک کے بعد ایک ٹرنک کے بعد دوسرا ٹرنک نیپ کی عدالت میں لے جایا گیا تھا تو یہ تو سٹروٹنائز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے بھی کیا ہے اور نیپ نے بھی کیا ہے جیسا کہ احمد عویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتصاب بھی ہونا چاہیے تو سوال تو یہی اٹھ رہا ہے نا کہ اگر اتنی چیز اور اتنی زیادہ ایویڈیویشن کے بعد آج جب عدالت کہتی ہے کہ لائیے ذرا پیش کیجئے تو آپ اگلی کے بعد اگلی تاریخ لے لیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے دوسرے میں سمجھتا ہوں جو وزیراعظم نے کارکردگی کا جائزہ لیا ہے یہ اس کو میں کیا کہوں یعنی خود ہی وہ اگر تو بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں تو آپ کرپشن میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ اندرونی جائزہ لیں تو کسی غریب آدمی کی نظر سے دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے زندگی میں کیا سہولت پیدا ہوئی ہے نہیں آج پندرہ فیصد انخواہوں میں بھی اضافہ ہوئے سرکاری ملازمین کی سر بیسک پہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے لیکن اگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں سوہ سو فیصد اضافہ ہوا ہے اگر بجلی کی قیمت میں اڑھائی سو فیصد اضافہ ہوا ہے اگر گیس کی قیمت میں ساڑھے تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے اگر عدویہ کی قیمت میں ساڑھے پائنچ سو سے ساڑھے چھ سو فیصد اضافہ ہوا ہے اچھا اچھا میں اس کا ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں بریک لینی ہے حسن مرتضی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک کے فوراں بعد ان سے بھی بات کریں گے اور احمد عویس صاحب سے بھی کارکردگی کے اوپر اہلیت کے اوپر اور جن کی اہلیت نہیں تھی ان کو کیا سزا مل سکتی ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ادم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن کی کوشش ہیں بریک کے بعد ویکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم یہ جو وزارتوں کی کارکردگی کی حوالے سے آج ایک اسلام آباد کے اندر ایک حلچل سی مچی ہوئی ہے اس کے اوپر کمنٹ لے رہے تھے مصدق صاحب نے لیا حسن مرتضی صاحب آپ کیا کہیں گے مطلب یہ آئیڈیا کیسا آئیڈیا ہے کہ آپ کے وزیر آزم خود جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی وزارت کام کر رہی ہے پرفارم کر رہی ہے اور نہیں کر رہی ہے بڑی ہمت کی بات ہے ایک پولٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ دس ٹاپ کے لوگ ہیں اس کے باقی جو باقی لوگ ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے جی میرے رس سے پوچھا ہے جی جی آپ سے آپ سے جی جی بہت شکیہ آزمہ دیکھیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وزیر آزم صاحب جو خود مگنازیہ بھی ہے اور ان کے جو بیانات ہیں یا ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ انہوں بزرا کو سیٹیفکیٹس دے رہے ہیں اسناع دے رہے ہیں تعریفیں کر رہے ہیں جن کو عدالتیں ناہل اور جھوٹھا اور یہ کہہ کر انہوں نے فارق کیا جا رہے ہیں جیسے فیصل وارڈن صاحب کر کے یا اس سے پہلے اداروں نے آٹا چینی چوری کے سکینڈلز پر انویسٹیگیشن کر کے لوگوں کو ملزم ٹھہرایا وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بجائے اس کے جن کی طرف اچھا تو آپ کی تھوڑی سی آڈیو کا مسئلہ ہو رہا ہے اگر ٹیلی فون پہ بھی لے لیں تو ہم بات کر لیں گے احمد عبیس صاحب آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں سر کیونکہ جو بات یہ جو سیٹیفکیٹس والی یہ اسناد والی چیز ہے یہ تو پہلی بار دیکھی ہم نے میرے خیال میرے خیال میں اگر آپ آسمان اپنی 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 جو اگر آپ سنے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے یہ کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر ان کو کس نے یہ سجسٹ کیا ہے اور پھر اس میں یہ اعتیاد بھی برتی نہیں گئی ہے کہ آپ کس کو جو ہے وہ کیٹیگرائز جو ہے ان کو نمبرنگ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور جن کی اگر اگر اس حکومت کی سب سے اچھی پرفارمس کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان نے ایک مارک جو اچھا کام کیا وہ ان کی فارن پالسی تھی جہاں پہ انٹرنیشنلی کشمیر کے ایشو سے لے کے اور جو دوبارہ جو نئی صف بندی ہو رہی ہے جس میں نئی کولڈ وار کا زمانہ شروع ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا اگر ایک پیوٹ رول ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی اس میں کام کیا ہے اور وہ پالسی جو فارن پالسی کے اوپر جو ان کا کام ہے اس کو ایک نالج کیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی اس کو ایک نالج کیا گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ان کو ان کی جگہ پہ ان کو تو نہیں کچھ لیا گیا لیکن دو ایسے آدمی مثلاً اسد عمر صاحب اپنی وزارت میں ان کو بہتر کار کردگی نہ دکھا سکے تو ان کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا تھا جی اور اس کے بعد پھر ان کو بس اب وہ ایک فری لانسر کی احسیتی ہے ان کی بیسیکلی اس کے بعد آپ شیخ رشید صاحب کو آل جئے پاکستان کی تاریخ میں اتنے حادثے نہیں ہوئے جب وہ ریلوے کے منسٹر تھے جتنے حادثے ان کی زمانے میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹی ایم منسٹری بنا دیئے گئے باقی جو پروید مشرف کے پیریڈ میں بھی جو ان کی اہمیت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میرے خیال نہیں یہ کسی صورت یہ کیٹیگرائزیشن نہ کرنی چاہیے تھی نہ سکول بچوں کی طرح ان کو سیٹیفکیٹ ایشو کرنے چاہیے تھے بہتر کار کردگی کے کہ وہ کوئی اچھا ڈیویٹر ہے تو کوئی اچھا بات کرنے والا ہے یا کوئی اچھا سکول کے پاس اس سے بہتر کوئی انیلیسز ہو نہیں سکتا جو آپ نے دیا ہے لیکن حسن مرتضی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے پہلے میں آپ سے درہ جان لوں کیونکہ آپ کی آواز اب شاید آ رہی ہے کہ نہیں پھر بھی نہیں آ رہی ہے تو میں بریک کے بعد آپ سے پھر بات کر لیتی ہوں مصدق صاحب اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور ساتھ میں تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویٹم بیک ناظرین ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حسن مرتضی صاحب اب عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی آپ کے ساتھ ہوں گے آج مریم بی بی اور بلاول صاحب جو ہیں دونوں اتحادیوں پہ ہی زور لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں اپنا کردار ادا کریں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ سیاست ہے نا جی اس میں کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک آدمی کا تو ایشو نہیں ہے یہ پوری قوم کا ایشو ہے اس میں سارا دھار مکتب فکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے آپ بزنس مین کو دیکھ لیں آپ مزدور کو دیکھ لیں آپ کاشتار کو دیکھ لیں آپ ملازمت پہ شافرات کو دیکھ لیں کوئی آدمی نہیں ہے جس کو کوئی ریلیف ہو اور مہنگائی جو ہے مہنگائی بڑھنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے ہر دور میں مہنگائی بڑھی ہے لیکن حکومتوں کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کرنا لوگوں کو کوئی آپ کہہ لیں سبسیدی دینا لوگوں کو کوئی یہاں پہ تو کوئی معافی نہیں ہے جو آدمی پھس گیا ہے اس کو پوری آگی ہے اس کو پھٹے چڑھا دی ہے یہ پہلی دفعہ حکومت جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سیٹیفیٹس مل رہے ہیں اور بتا رہے تھے میرے محترم ابھی کہ شیخ رشید کی تاریخ کے سب سے زیادہ ایکسیدنٹ ہوئے وہ نے بھی سیٹیفیٹس ملا آپ دیکھیں اس کی وزارت بندلی وہ وزارت داخلہ میں آیا تو وہ دہشت گربی جو اب برائے نام رہ گئی تھی اس نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا اور ان کے دیانات اور اگر وہ آپ دیکھیں تو سمجھ سے بالاتر ہے یہاں پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیٹھنا لیکن ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی بھی کہتے ہیں قومی دارے میں بھی لانے کی کرتے ہیں تو سر آپ اپوزیشن جو کرنے جا رہی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ قابل عمل ہوگا پہلے تو کوئی ادم اعتماد کے اوپر یہ باقی جو مووز تھیں چیئرمن سینٹ کے حوالے سے بھی باقی اس پہ کوئی سینٹ کے اندر آپ نے جو ہوا ہے دیکھا ہے وہ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے تو ہوگا کامیاب کچھ دیکھیں اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینٹ میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اسی قومی اسیملی کے اندر جب ساری متفقہ اپوزیشن نے کٹھا امیدوات دیا یوسف رضا گلانی صاحب کو تو ہم اس پہ جیتے ہم نے چیئرمن سینٹ کی سیدھ جیتی جس طریقے سے ہم ہی ہر آیا گیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا یہ کہہ لینا کہ پہلے ریزرٹس یہ آیا ہیں تو اب کیا ہوگا دیکھیں حالات اور سیاست جو ہے وہ ایک جبہ نہیں سہتی وہ بدلتے رہتے ہیں آج جو سیاسی صورتحال ہے تو سر یہ پنجاب پہ ڈوئیبل ہے پنجاب کے اندر ڈوئیبل ہے اگر آپ وہاں پہ پہلے عدم اعتماد لاتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو اب نوم لیگ بھی کہتی ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ سوفٹ ہے سوفٹ آرگیٹ ہے ہمارا نو کانفیڈنس کے لیے یہاں کی جو بیٹ گورننس ہے یہاں پہ جو لوگوں کے ایشوز اور مسائل ہیں وہ بے تاش ہیں مصدق صاحب وہ ساری بات جو کہ پہلے پیپس پارٹی بھی کہہ رہی تھی پھر آپ لوگ بھی مان گئے پھر نہیں مانے پھر اب سب لوگ ایک صفحے پہ آگئے ہیں فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں ایک صفحے پہ ہیں تو اب یہ موف کامیاب کرنے کے لیے اپوزیشن کیا کر سکتی ہے ان ہاؤس چینج کے لیے اور پھر سڑکوں کے اوپر اتجاج دونوں لا عمل جو ہیں وہ مل کے بنایا جا سکیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نو یا دس ووٹوں کی عددی برطری ہے حکومت کو اور چار ایسے گروپ ہیں جن کا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے اس عددی برطری کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایم کیو ایم کے ووٹس ہیں کچھ پی ایم ایل کیو کے ووٹس ہیں پھر جی ڈی اے کے ووٹس ہیں اور باب پارٹی کے کچھ ووٹس ہیں یہ ہیں وہ اہم چھوٹے چھوٹے گروپس تین تین چار چار ووٹوں کے گروپ جن میں سے کچھ کا حکومت کے خلاف ووٹ دینا ضروری ہے دوسرا حکومت کے اپنے بینچز کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ اس وقت شکار ہیں اس سوچ کا کہ اگلے الیکشن میں کیسے لوگوں پہ کے پاس جائیں گے وہ کابے کس مو سے جاؤ گے غالب تو اس وجہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ٹوٹیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ سیلیکٹ ہو کر ہی آتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے کیا گزر رہی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیس پیس پچیس پچیس سال سے سیاست کر رہے ہیں جمہوری سیاست پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب عوام کے پاس جاتے ہیں اس طرح کی مہنگائی میں اس طرح کی بے روزگاری میں اور اس طرح کی بے حصی میں تو عوام کیسے گریبان پر پکڑتی ہے تو کیا وہ یہ ووٹ کا بوجھ اٹھانا چاہیں گے کیا وہ یہ چاہیں گے چاہے وہ حلیف چماتے ہوں یا نورالم صاحب ہوں یا وزیر دفاع ہوں جو انہوں نے گفتبو فرمائی وہ آپ کے سامنے آئی جس میں انہوں نے وزیر آزم پاکستان کو کہا کہ آپ ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے لوگوں کے چولے نہیں جل رہے لوگوں کے پاس گیس نہیں آ رہی آپ سے گیس کے جہاز نہیں خریدے جا رہے یعنی گیس کے کانٹریکٹ بھی ہوئے پڑے ہیں گیس کے ٹرمینل بھی لگے ہیں جی ظاہر ہے کہ عوام کو تو بہت مسائل ہے اس کے اوپر لیکن عجیب میں صرف ایک سیکنڈ ہوں جب آپ عوامی اتجاج بھی کرتے ہیں تو وہ عوامی اتجاج جو ہے وہ اسیمبلی کو عوام سے لنک کرتا ہے اور اس کا پریشر جو ہے وہ الہا کی جماعتوں پہ بھی پڑتا ہے اور حکومت کے اپنے جو عراقین جو سیاسی ذین اور سوج بوجھ رکھتے ہیں ان پہ بھی پڑتا ہے تو اس وجہ سے بظاہر انشاءاللہ لگتا ہے یہ احمد عبی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پوزیشن اس دفعہ بڑی پور اعتماد ہے بڑی پور یقین ہے اور بار بار اتحادیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے کہ یہ جو برڈن ہے آپ بھی جلد اس کو اتار پھینکیں کیونکہ آپ نے پبلک کے پاس جانا ہے تو کیا ان کی یہ موو آپ کو لگتا ہے اس دفعہ کامیاب ہو پائے گی احمد عبی صاحب جی میں آپ کو بنا ہوں یہ بات یہ ہے یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ سامنے دکھیں تو یہ حکومت کے خلاف جو اس وقت اپوزیشن کا یہ اتحاد ہے اگر یہ صحیح معنوں میں اتحاد ہو جائے اور اس کی سینٹرل کمانڈ سسٹم جو ہے اس کو یہ بہتر بنا لیں اور ایک پالیسی میکنگ کے اندر اور سٹیٹیجی کیونکہ جس وقت الیکشن قریب آ جاتے ہیں تو اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بلکل ایسا محاضر جنگ والی بات ہوتی ہے اس کو پوری سٹیٹیجی بنانی پڑتی ہے پورا ایک نظام ہوتا ہے پورا ایک تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا سینٹرل کمانڈ سسٹم جس کو ایک لیڈرشپ کے اندر ایک جھنڈے کے نیچے تمام کا اکٹھا ہو جانا اب یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے ایک اپوزیشن نے مولانا کی شکل میں ایک لیڈر تو کھڑا کر دیا ہے لیکن اس لیڈر کی نہ تو کوئی اپنی فالنگ ہے نہ عوام ان کے پیچھے چلتی ہے چند طالبان ہو سکتے ہیں جو ان کے مدرسوں کے جو ہے وہ ان کی پیچھے ضرور کھڑے ہو جائیں لیکن اس کے پیچھے یہ تمام بڑی پارٹیز جو ہیں یہ اپنے اپنے طور کے اوپر یہ منورنگ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں کنسرن کارنرز کے اوپر جہاں ان کو منورنگ کر کے آئندہ کے لیے اپنی کوئی پوزیشن بنانی ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسا سیرس ٹھٹ جو ہے وہ حکومت کو یہ دے سکیں گے الیکشن کی سلسلے میں یا الیکشن سے پہلے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہماری گورننس میں اندر جو ابھی اتنی مضبوطی نہیں آئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ان باتوں کو اگر کنٹرول کر جاتے ہیں اور یہاں پہ پولیس کی پرفارمنس جو ہے کامون مین کی ریلیف جو ہے اس کے متعلق کام کر جاتے ہیں تو پھر یہ اس کو آسانی سے اور اس پہ مصدق صاحب کر پائے گی گورنمنٹ اس پہ قابو کر پائے گی جو کہ احمد عویہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ دو ہو گئے کام گورننس ہو گئی ٹھیک اور مہنگائی تو ہم پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آسمہ میں تو سیاست کو بڑی سمپل سمپلسٹک نظر سے دیکھتا ہوں حکومت کو لے کر آنا ہوتا ہے ہر بل اور اور ہر بجٹ عوامی مفاد میں اور اپوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے ایک تنقیدی جائزہ لینا ہوتا ہے ہر بل کا غریب آدمی کی نظر سے اور اس کو لوگوں کی مہنگائی کب ہو جو ہے لوگوں پہ سے ہٹے بے روزباری ختم ہو ملک ترقی کرے ملک آئیسولیشن سے باہر نکلے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم پارلیمان کے اندر بھی آواز اٹھا رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں جو پچاس روپے کی چینی سو روپے کی ہو گئی جو تین سو ساٹھ روپے کا آٹا ساڑھے ساتھ سو روپے کا ہو گیا اور ابھی تو بہت ٹیکسز اور لگنے اور یہ ابھی آپ کے سامنے خود اندیا دیا حکومت میں کبھی بجلی کی قیمت بڑھنی ہے ابھی پٹرول کی قیمت تو ہر دو ہفتے کے بعد بڑھ رہی ہے تو جب بجلی کی اور پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو آپ مجھے بتائیے یہ کیسے گووننس بہتر ہوگی اور اس ملک میں کیا گووننس ہے یہ جو پلاننگ حسن مرتضی صاحب بے کچھ سے بات ہے گووننسی تو سب سے بڑا ایشو ہے لیکن حسن مرتضی صاحب سنے چودہ تاریخ کو کسان اتحاد والے بھی آ رہے ہیں پھر آپ کا 23 کو لانگ مارچ بھی ہے تو اگر وہی سٹیٹیجی جو کہ پہلے آپ لوگوں کی حکومتوں کے خلاف استعمال کی جاتی رہی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آئینی طریقے سے حکومت کو رخصت کر رہا ہے جی یقیناً جی پاکستان پیپلز پارٹی آئینی تبدیلی پر یقین رکھتی ہے ہم آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے لیے نو کانفیڈنس ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاد ہوگا یہ ہمارے لانگ مارچ یہ تو پبلک کے لیے ایویرنس ہے اس کے لیے پریشر بیلڈ کرنا ہے گورنمنٹ کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگ نکل رہے ہیں یا جس طرح لوگ مارچ کا ہمیں ریسپونس مل رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اسلامباد تک جانا پڑے گا انہیں انہیں فارق ہونا پڑے گا احمد اویہ صاحب یہ یہ لاسٹ کمنٹ آپ کا کہ لوگ مارچ کے ذریعے سے حکومت اگر چلی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی لوگ مارچز میں حکومتیں جاتی رہی ہیں ویسے کوئی نئی بات نہیں ہوگی لیکن یہ کیا درست بات ہوگی احمد اویہ صاحب میں نے کہا اگر لوگ مارچ کے ذریعے سے حکومت چلی جاتی ہے تو درست بات ہوگی ہے میں آپ کو بتا دیکھئے بات یہ ہے کہ لوگ مارچ کے نتیجے میں حکومت تو اسی وقت جائے گی بات ہوگی ہے